اسلام علیکم ایسے چار جولائی امریکہ کا یوم ازادی بھی ہے انہوں نے بھی کسی سے ازادی لی تھی دیکھ لیں امریکہ نے بھی بعد میں پوری دنیا کو غلام کرنے کی کوشش انہوں نے کیا چلیں اس وقت صد بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کے حوالے سے جو وہ امریکہ جا رہے ہیں اس لیے میں نے وہ چار جولائی کا امریکہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے اچھا انہوں نے جو ہی یہ اعلان کیا کہ جناب بلاول بھٹو صاحب امریکہ جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کانے نو کان کھڑک جاندے ہیں فوراں تحریک انصاف کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی کہ اب جی یہ امریکہ سے اشیر باد لینے جا رہے ہیں اور کہنے جا رہے ہیں کہ جناب عمران خان آپ کو اڈے نہیں دے رہا تو ہماری حکومت قیم کریں ہم آپ کو اڈے بھی دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بلکل جھوٹ جھوٹ ہو جھوٹ جیسے ان کی باقی چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں نا تو یہ بھی ویسے ہی جھوٹ ہیں بھئی انہوں نے اپنا ایک دورت ہے کیا ہے گرمی کی چھٹیوں میں وہ جا رہے ہیں لوگ ساری گرمیوں میں کوئی بہان امران خان نتیہ گلی میں بیٹھا ہے کال کا گیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح کے ایک ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کی بہین ہے بلاول بھٹو کی بہین ہے وہاں پہ بختاور جس کی شادی ہوئی ہے وہ امریکہ میں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں لیکن جو ڈرہ ہوا آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے ایک ہی آگیا ہے کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں مجبوراً امریکہ کو امران خان نہ کر رہا ہے کہ جناب میں آنے آپ کو اڈے نہیں دینے فوج نے کہا ہے ہم نے آپ کو اڈے نہیں دینے سارا کچھ کرنا ہے یہ وہ تو انہوں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے آپ بھئی کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو کوئی فوجی جرنل ہے جو آ کے مرشلہ لگا دے گا کیسے وہ حکومت لے گا حکومت عوام کے ذریعے لے گا نا جو سیاسی بندہ ہوتا ہے چاہے نواز شریف ہو شباز شریف ہو مریم ہو بلاول ہو عاصف زرداری ہو وہ سیاسی طریقے سے کریں گے نا تو سیاسی طریقے سے بلاول تو نہیں کر سکتا ہاں یہ چیز تو اگر شباز شریف کرتا تو اس کے اوپر یہ فٹ آتی تھی کیونکہ وہ تین چار ووٹوں سے پیچھے ہے وہ یہ چیز کر سکتا تھا تو بلاول تو دوستو اس طرح تو نہیں نہیں کر سکتا یہ پاکستان ہے یہ کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے نا کہ جس کو امریکہ سی ٹی مار کے کہے کہ چلو بھئی ہون ہے نو وزیراعظم بنا دے ہون ہے نو بنا دو وہ ٹھیک ہے سہولتکار ہوتے ہیں وہ سہولتیں دیتے ہیں فنڈ دیتے ہیں اس کے لیے پھر پراسز ہوتا ہے الیکشن ہوتا ہے یہ وہ سارا اس چیز میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب چونکہ یہ شرلی خود حکومت نے چھوڑی ہے بلاول نے نہیں کہا کسی اور بندے نے نہیں کہا کہ وہ امریکہ جو جا رہا ہے وہ اقتدار لینے کے لیے جا رہا ہے یہ ان کو اپنی پڑھ گئی ہے اپنی انہوں نے پریس کانفرنسز وزیروں نے کر دی ہیں کہ بلاول امریکہ کیوں جا رہے ہیں یعنی کہ ایک بات بالکل کچھ نہیں تھی اس کو خامحہ اس کی امیت بڑھا دی ہے جیسے اب عمران خان کو ہو رہا ہے کہ یار میں نے وہ آرمی کی جو میٹنگ ہے وہ میس کیوں کی ہے شباز شریف کو قریب آنے کا موقع مل کے اب اس کی اوپر باتیں کر رہے ہیں اور فواد چوہدری نے بالکل غلط ملط کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں شباز شریف نے منع کیا تھا ایڈے تسی شباز دی گل منعنا لے ایڈا مانی جڑھنا شباز دی گل منعنا لے اور خدا دا خوف کرو حق ساچ دیوی کے سویلے گل کر دیتی کرو کبھی تو سچی بات بھی کر دیا کرو وہ اپنے چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے اپنے مسئلے ہیں وہاں اس کو کو جو بائیڈن نے تقریف فون کر کے یہ نہیں کہا کہ بلاول ادھر آ بیٹا تینل میں گل کرنی ہے یا ان کے کوئی کسی بھی جو ان کے ادارے کے لوگ ہیں انہوں نے نہیں بلایا حکومت کے ہوتے ہیں نا صدر ہوتا ہے ان کا نیب صدر ہوتا ہے ان کے یہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں بلایا کسی نے بھی نہیں بلایا اور وہ کوئی تک نہیں بنتی بلکل وہ اس کو ایسے ہی وہ شورلی چھوڑ دیئے انہوں نے صرف یہ کشمیر کے ووٹ لینے کے لیے یہ کیوں شورلی چھوڑی ہے حکومت کے لوگوں نے کہ کشمیر میں وہ تقریریں کہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو امریکہ جا رہا ہے جی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے وہ یہ کہنے کے لیے جا رہا ہے وہ خدا کا خوف کرو بھئی ایسی باتیں نہ کیا اور کوئی جو وزیر ہوتا ہے نا اس کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے لیکن محتاط لفظ تو آپ کے لیے بہت ہی نامناسب ہے آپ تو پکنک منانے والے جھوٹے لوگ ہیں اور آپ کو کوئی یہ خیال نہیں ہے کہ ہماری ان باتوں سے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے پاکستان کی اوپر کیا پڑ سکتا ہے تو اس لیے آپ جو ہے نا یہ اس طرح کی چھوڑتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں شورلیاں لہٰذا اس میں کوئی حقیقت نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنی بہن کو ملنے جا رہا ہے بلاول بھٹو اور چھوٹیاں ہفتے کی گزارنے جا رہا ہے اور اس کا کوئی بسلہ نہیں ہے کشمیر میں ان کا جو تھوڑا بہت وہ سٹیک ہے آٹھ سیٹوں پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اصل مقابلہ پی ٹی آئی اور نون لیگ ہے کشمیر میں ان کا وہاں پہ ہے ہی نہیں چوتی سیٹوں میں سے آٹھ سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں تو ان کا کیا ہے وہاں بلاول بھٹو ایک دورہ کر رہے ہیں اور ایک اور کرنے جا رہے ہیں اور ایک پھر آ کے کریں گے تو ان کے لیے وہ ایک ایک دن میں ان کے وہ دو دو سیٹیں کور ہو جاتی ہیں تو تین دن میں ان کے دورہ مکمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات تھی جو میں نے کہا آپ کے ساتھ گوشت گزار کروں اگلی ویڈیو میں آتا ہوں تو ابھی مجھے تھوڑی سی نیند بھی آئی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری رات جاگہ ہوا ابھی چائے بنا کے فریش ہو کے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی خدا حافظ